موسیقی اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو تقریباً 9-10 مہینے پہلے سعودی گورنمنٹ نے دو ٹیکس لگانے کا اعلان کیا تھا جس میں ایک تو لگ چکا ہے جو کہ فیملی ٹیکس ہے اور دوسرا عام خارجی لوگوں پر ہے جو کہ کمپنیاں مسسوں یا آزاد کم کرنے والے خارجی لوگوں پر ہے تو وہ ٹیکس کتنا ہوگا اور کب لگے گا اور کن کن خارجی لوگوں پر یہ ٹیکس لاغو ہوگا اس ویڈیو میں اس متعلق بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو فرینڈز جنوری 2018 سے جو ٹیکس لگ رہا ہے اس کو لیوی ٹیکس کہتے ہیں اور ٹیکس جنوری 2018 سے 400 ریال ایک آدمی پر لگے گا 2019 سے 600 ریال ہو جائے گا اور 2020 سے یہ 800 ریال ہو جائے گا جنوری 2018 سے 400 نہیں بلکہ 200 ریال ٹیکس لگے گا کیونکہ تقریباً 5-6 سال پہلے سعودی گورنمنٹ نے 200 ریال ٹیکس پہلے لگایا تھا جو کہ ابھی ہر بندہ ہر خارجی ورکر جو ادا کر رہا ہے جو کہ ابھی اگامے پہ 24 سو ریال ایک سال کا جمع ہوتا ہے تو سال کا 24 سو ریال ہو تو ایک مہینے کا 200 ریال ہوگا اگر جنوری 2018 سے 400 ریال ٹیکس ہے تو 200 ریال آلریڈی لوگ پہلے سے دے رہے ہیں 200 ریال اور دینا پڑے گا نہ کہ 400 ریال اب وہ ہی ٹیکس بڑھا کر 200 ریال کے بجائے 400 ریال کر دیا گیا ہے یعنی ایک سال کا پہلے کمپنیوں یا مسرسوں یا آزاد لوگ جو کہ 24 سو ریال اگامے کا دیتے تھے اب وہ 24 سو ریال کے بجائے 48 سو ریال ہو جائے گا دوستو آپ لوگوں کے لئے گوڈ نیوز ہے جو لوگ کمپنیوں مسرسوں یا کفیل کے انڈر کام کر رہے ہیں تو اگر ان کے کمپنی یا مسرسے نے یا ان کے کفیل نے ڈائریک یعنی برائے راست گورنمنٹ سے کوئی کام پروجیکٹ لیا ہوا ہے تو ان پر یہ ٹیکس ماف ہوگا فرینڈز وہ لوگ وہ ورکرز جو مسرسوں کمپنیوں یا کسی کفیل کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کمپنی مسرسے یا کفیل نے سعودی گورنمنٹ سے برائے راست ڈائریک کوئی پروجیکٹ لیا ہوا ہے تو ان پر 2018 کا ٹیکس ماف ہوگا ان پر یہ 2018 کا لیوی ٹیکس نہیں لگے گا اس کے علاوہ جو کمپنیوں اور مسرسے پرائیویٹ کام کر رہے ہیں ان کو یہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا اور جو دوست کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا ٹیکس تو کمپنی ادا کرے گی اور جو دوست آزاد کام کرتے ہیں کفیل کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ اپنے اگامے کی فیز خود ادا کرتے ہیں تو ان کو یہ ٹیکس بھی خود ادا کرنا پڑے گا جو 2018 جنوری میں بڑھ جائے گا اور ایک اور بات بتاتا چلوں اگر جس کمپنی یا مسرسے میں سعودی ورکروں کی تعداد 50 فیصد سے کم ہوگی ان پر 400 ریال مہانہ ٹیکس ہوگا یعنی سالانہ 48 سو ریال اور جن میں سعودیوں کی تعداد 50 فیصد خارجیوں سے زیادہ ہے ان پر مہانہ 300 ریال ٹیکس جنوری 2018 میں لگے گا اور جنوری 2019 میں 500 ریال ہو جائے گا اور جنوری 2020 میں 700 ریال ہو جائے گا یعنی سعودی گورنمنٹ کی ابھی یہ پالیسی ہے کہ کسی بھی کمپنی یا مسرسے میں یا کوئی بھی کفیل ہے تو اس کے پاس جو آدمی کام کرتے ہیں جو اس کے ورکر ہیں ان میں 50% سعودی لازمی ہونے چاہیے تو دوستو یہ قانون آنے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں شاید ایسا ہو جائے کہ سعودی گورنمنٹ اس کو بھی ماف کر دے کیونکہ بڑنگ کمپنیاں جو ہیں ان کی بحث چل رہی ہے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کے کسی طریقے سے بھی ایک سٹیکس کو ماف کر دیا جائے تو اس متعلق کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ